لیبنین میں ازرالی ڈیفنس فورس کی بھیشمنٹ بمباری آئی ڈی ایف کے فائٹر جیٹ نے بم گرائے ہیں حضباللہ کا ہتھیار ڈیپو تباہ کیا گیا تو یہ تصویر آپ دیکھیں کل ہی ہم نے آپ کو خبر دکھائی تھی کیسے جو حضباللہ ہے اس کا کمانڈر ڈھیر کیا گیا تھا اور اس میں چودہ لڑا کے مارے گئے تھے ایک اور بڑا حملہ آئی ڈی ایف کی طرف سے آئی ڈی ایف کے فائٹر جیٹ نے بم گرائے ہیں حضباللہ کے ٹھیکانے پر ہتھیار ڈیپو اس بار ٹارگیٹ پر تھا اور اگلی بڑی خبار ہے حضباللہ پر بڑے حملے کی کی جا رہی ہے تیاری لیبنان میں بڑا آپریشن کرے گا اسرائیل یہ تیہ کر لیا گیا ہے اسرائیلی رکشہ منتری امریکہ سے اس بابت بات کریں گے اس مہینے کے آخر تک امریکہ جائیں گے امریکہ سے آپریشن کی ایک طرح سے اجازت لی جائے گی یہ بڑی جانکاری فیلحال سامنے آ رہی ہے کیا امریکہ اس کی اجازت دے گا یہ بڑا سوال بلکل تو حضباللہ کے خاتمے کا وقت اے کر لیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے بڑی خبر کیا ہے یہ آپ ذرا دیکھیں امریکہ اسرائیل کے بیچ بڑی بیٹھا رکشہ منتری یوف گیلنٹ امریکہ جا رہے ہیں اس مہینے کے آخر میں امریکہ دورہ ہوگا وجہ کیا ہے بتائیے سمیر جیہاں وجہ یہ ہے کہ حضباللہ کے خاتمے کی رنڈ نیتی بنانے کی ہے تیاری اور اس میں امریکہ کا رول ہوگا بہت اہم آپریشن کے لیے امریکہ سے لی جائے گی اجازت لیبنان پر حملے کے لیے امریکہ کی مدد کی بات کہی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کرے گا کیا یہ بڑا سوال آپریشن کے لیے نئے ہتھیار دیے جائیں گے امریکہ ایک طرف سے حضباللہ کے خلاف خوفیہ انپوٹ دیے جائیں گے بریگیڈی اور شردین دوسر سوال میرا آپ کے ساتھ یہ ہے ابھی یہ صاف نظر آرہی کی حماس کافی حد تک ختم ہو چکا ہے کچھ ایک جو اس کے لڑاکے وہ ضرور بچوں میں تھوڑی شخت ہی نظر آرہی لیکن کیا یہ جو نیا فرنٹ اب کھلتا ہوا نظر آرہا ہے حضباللہ کے خلاف کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں اور اگر امریکہ کی انٹری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہوا آپ دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں اگر حضباللہ کو ختم کرنے کی بات اسرائیل کرتا ہے تو یہ یدھ آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے میرا ماننا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے حماس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی اور وہ ابھی تک نہیں ہو پا ہے لیکن وہ بڑے رسٹکٹیڈ ایریا میں کام کر رہے تھے لہٰذا آپ نے اس کو چاروں طرف سے انسرکل کر رکھا تھا آئیسولیٹ کر رہا تھا اور آپ نے انڈسکرمنیٹ بمباری کر کے ان کو کافی نقصان پہنچا ہے ہزباللہ کا کیسہ لگا ہے ہزباللہ کے سارے سپلائی چین جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اس کا سپورٹ سیریا لیبنان ایران ایراک تمام دیشوں سے آ رہا ہے تو لہٰذا اس کو اس طریقے سے آپ آئیسولیٹ نہیں کر پائیں گے آپ بمباری کر سکتے ہیں راکٹ فائر کر سکتے ہیں مسائل فائر کر سکتے ہیں لیکن خاتمے کی بات ہزباللہ کی نہیں ہوتے دکھ رہی ہے کیونکہ ان کا سارا کچھ جو ارگنائزیشن ہے وہ انٹیک دکھتا ہے اور میرا ماننا ہے کہ امریکہ اس کو پرمیشن نہیں دے گا کیونکہ امریکہ کے بھی وہاں بیس ہیں اسرائیل کو تو وہاں کم چھتی ہوئی ہوتے ہوئی دکھ رہی ہے لیکن امریکن بیسز پہ حملے بڑھ جاتے ہیں حالانکہ امریکہ نے اپنے بیسز کو سٹرونگ بنا رکھا ہے اس کو فورٹی فائی کر رکھا ہے لیکن ایفیک تو امریکہ ہوتا ہے اس میں سیکیورٹی کنسرن آپ کے جرور وہاں پہ انوالڈ ہیں اسرائیل کے لیکن کیا ہجباللہ کو آپ پوری طریقے سے ختم کر پائیں گے جس طریقے کی کی کیجولٹی آپ نے حماس کے خلاف کی ہے ہجباللہ کے لیے آپ شاید وہ اتنے کارگر نہیں ثابت ہوں گے اور الٹی میٹلی آپ ایک اوپن فرنٹ کرنے ہیں جس میں سیریا لیبنا جارڈن ایجیپ ساؤڈی عربیا ایران ایراک سارے میڈلی اس کنٹری اس میں انوالڈ ہوتے ہیں لہذا یود ایک نئے لیوٹ پہ جاتا ہوا دکھ رہا ہے اور ان کا سپورٹ دیکھیں سیریا کہاں سے آ رہا ہے سیریا کی جو گورنمنٹ ہے اس کا ڈائریکٹ بیک اپ رشیا سے ہے ڈائریکٹ بیک اپ چائنا سے ہے ڈائریکٹ بیک اپ نورتھ کوریا سے تو ایک نیا ورڈ آرڈر نئے طریقے کی یود بھومی تیار ہو رہی ہے جس میں پورا ویناس ہی ویناس دکھ رہا ہے اس کو ساؤڈی عربیا بھی سمجھتا ہے ایران بھی سمجھ رہا ہے اور اس میں بہت کوشسلی آگے بڑھنا پڑے گا حماس کا جو ٹیمپلیٹ ہے آپ وہ ہزبولہ پہ نہیں لگا سکتے ہزبولہ کا ٹیمپلیٹ آپ بھوتیز میں نہیں لگا سکتے کیونکہ ان کا موڈس آپرینڈی الگ ہے ہتھیار الگ طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور ان کا جو ریزلٹ دینے کا طریقہ ہے وہ الگ ہے بلکل یہ بہت مہت پور بات آپ نے کہی